شناختی کارٹ کے ذریعے ایک کلو چینی ملتی تھی یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا صبح ٹی وی سے پتا چلا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے یہ وہی شخص ہے جس وقت اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ مساکہ معیشت کرو اور آئی ایم ایف کو جو ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور ایسا مویدہ نہ کریں جس سے پاکستان کی عوام مہنگائی کے سمندر میں ڈوب جائیں یہ وہی شخص ہے جس نے پچیس ہزار عرب کے کرزے پاکستان کے جو اکت پچھتر سالہ تاریخ کے تھے اور صرف چار سال میں اس کو پینتالیس ہزار عرب کے اوپر لے کر گیا یہ وہی شخص ہے جو آج جیل بھرو تحریک کا نعرہ لگا رہا ہے جس نے ساری اپوزیشن کو اور میڈیا کو نہ صرف جیلوں میں ڈالا بلکہ ہراسمنٹ کی اور جو جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا اور ایک دفتر بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہر روز یہ اپ ڈیٹ دیتا تھا کہ آج کس نے کیا کھایا ہے سردی میں کس کو کمبل دیا ہے نماز کے لیے کس کو کرسی دی ہے کہ نہیں دی ہے صرف اپ ڈیٹ وہ جو ایسٹ میکنگ یونٹ تھا اس کی سربراہی میں جیلوں سے صرف یہ اپ ڈیٹ آتی تھی کہ آج کس اپوزیشن لیڈر یا سیاسی مخالفین کے خلاف جیل میں کیا سلوک ہوا ہے اور اگر اپنی ہدایت کے اور ڈریکشن کے مطابق ذرا بھی سلوک مختلف ہوتا تو پھر اگلے دن کا بندوبست کیا جاتا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے امریکہ جا کر اس پلیٹ فورم کو استعمال کیا اور یہ کہا تھا کہ میں جا کر نواز شریف کا ایسی بند کروں گا وہ شخص ہے جس نے شباہ شریف نے یہ درخواست دی کہ میری کمر میں درد ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے کرسی دی جائے تو اس دن جو کرسی موجود بھی تھی وہ بھی چھین لی یہ وہ شخص ہے جو جیل بھرو تحریک کی باتیں کر رہے تو امران خان صاحب اگر اس ملک میں میشت اور پاکستان کی عوام مشکل میں ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے دوہزار سولہ میں آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا پاکستان کا پہلا تاریخی پروگرام تھا جس کو وائنڈ اپ کر کے اس کو بائی بائی کر دیا تھا اور ملکی میشت کو استقام دیا تھا اور آج اگر بجلی اور ہمیں معلوم ہیں ہمیں اس چیز کی تکلیف ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکل میں ہے بجلی کے بل دینے کی مشکل میں ہے گیس کے بل دینے کی مشکل میں ہے مہنگائی کی وجہ سے مشکل میں ہے لیکن یہ مشکل آئی ایم ایف کا وہ معایدہ ہے جس کے اوپر امران خان کے دستخط ہیں اور اگر ہم اس معایدے سے اختلاف کرتے ہیں یا اس کو نہیں مانتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے جس کی کوشش مارچ دو ہزار اکس میں امران خان نے کی جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو رہی تھی اس وقت یہ خلاف ورزی آئی ایم ایف کے پروگرام کی کی اور ملک کی کریڈیبلیٹی کو دفن کیا جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے معایدے پہ آج ہمیں عمل کرنا پڑ رہا ہے یہ امران خان کے دستخط شدہ معایدہ ہے اور آپ صرف نظر ہٹانے کے لیے لوگوں کے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹینشن جو خیبر پختون خواہ دس سال آپ کی حکومت رہی اور دہشت گردی کا کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا خیبر پختون خواہ کی پولیس کو خیبر پختون خواہ میں رینجلز کو خیبر پختون خواہ کی عوام کو اور خیبر پختون خواہ میں افواج پاکستان کے ان سپائیوں کو آپ کی نالائکی آپ کی نا اہلی اور آپ کی دہشت گردی کو فروغ دینے کی سوچ نے آج اس نہج پر کھڑے کر دیا ہے کہ آپ کیسے آتے ایپکس کمیٹی میں آپ کہتے ہیں ہماری کیسز شروع کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم ایپکس کمیٹی میں نہیں آتے آپ اس لیے ایپکس کمیٹی میں نہیں آتے یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ چار سو اکتر ارب روپیا جو دہشت گردی کی مد میں صوبے میں گیا اس کی صوبے کے اندر دہشت گردی کی مقابلے کے لیے اس کے انفرسٹرکچر کے لیے اس کی کپیسٹی بلڈنگ کے لیے کاؤنٹر ٹیریزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی جس کو بولتے ہیں کسی فورنزک لاب کے لیے دہشت گردی یا پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ یا اس کے ایکوپمنٹ کے لیے استعمال نہیں ہوا اس کا جواب کیسے دیتے ہیں دوہزار سولہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے انیس انیس سے بیس بیس سے اکیس سات سات ارب آٹھات ارب نونو ارب دستس ارب گیارہ گیارہ ارب صوبے کو دیا گیا وان پرسینٹ ڈیویزبل پول این ایف سی کے اندر صوبے کو دیا گیا فاتح مرجر کے بعد کے بعد دہشت گردی کے خلاف جتنی نیشنل ایکشن پلان کے اندر اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پولیسی کے اندر اور کاؤنٹر ٹیریرزم کے اندر جو جو انفرسٹرکچر بنانا تھا جو باقی تمام صوبوں میں بنانا تھا جس طرح پنجاب کے اندر شباز شریف وزیرعالہ پنجاب نے فورنزک لیب بنائی سی ٹی ڈیز بنائی پولیس کی کپیسٹی بلڈنگ کی پولیس کے اندر جو ایکوپمنٹس چاہیے تھے جو رینجز کو چاہیے تھے جو سی ٹی ڈیز کی فورس کو چاہیے تھے فورنزک لیب بنائی وہ تمام چیزیں انفرسٹرکچر کی ادم موجودگی کی وجہ سے آج وہ صوبہ کمزور ہے تو دہشتگرد اس پر حملہ کرتے ہیں اور اسی نالائکی نا اہلی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو دہشتگردی ختم کر دی گئی تھی نواز شریف نے نیشنل ایکشن پلان جب یہ بار بیٹا گالیاں دے رہا تھا اس کو ٹیبل پر بلایا اور کہا کہ اس ملک کی خاطر دہشتگردی کی جنگ کی خاطر آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور دو ہزار اٹھارہ میں اس دہشتگردی کے ناسور کو ختم کیا تھا ایک ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی اس شخص نے اور جیل بھرو تحریک کی کو ڈائیورٹ کرتے ہیں جیل بھرو تحریک کون بات کر رہا ہے جیل بھرو تحریک وہ بات کر رہا ہے جو پچھلے چار مہینے سے ٹانگ میں پلستر لگا کے بکتر بند زبان پارک کے اندر بند بیٹھا ہوا ہے بار عورتوں کو بچوں کو سردی کے اندر ان کو ڈھال بنا کر اندر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک شخص پہلے آپ عدالتوں میں جو کیسز ہیں نا آپ کو کسی تحریک کی ضرورت نہیں عمران خان صاحب کسی تحریک کی ضرورت نہیں آپ کیسز میں عدالتوں میں اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی الحمدللہ جو آپ کے کرتوت ہیں جو آپ کے عمال ہیں جو آپ کی کرپشن ہے جو لوٹ مار تھی پچھلے چار سال اور دس سال خیبر پختون خواہ میں وہ جیلیں خود بھر جائیں گی آپ کو کوئی تحریک کا انتظام نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو پتہ ہے جیل بھرو تحریک کیا ہوتی ہے جس میں قیادت سب سے پہلے گرفتاری دیتی ہے قیادت اپنے گھر میں چھپ کر بیماری کا بہانہ لگا کر نہیں بیٹی ہوتی اور کارکنوں کو کہتی ہے اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بھی بات کر رہی ہوں یہ آپ کو ڈھال بنا رہا ہے شخص یہ اپنی گندی سیاست بدبودار سیاست اور چار سال جو لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے نہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور نہ اپنے جوابات دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے جیلوں میں جاؤ اور وہ لوگ وہ لوگ جو دو دن جیل میں رہ کر دو دن جیل میں رہ کر جن کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ جیل بھریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیل بھرے تحریک کس کی کپیسٹی ہوتی ہے وہ لوگ جو اس کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنے جو الحمدللہ عدالتوں میں جواب دیئے ثبوت دیئے اپنی بے گناہیاں ثابت کی چالس چالس سال کا جواب دیا اور اس میں چاہے مسلم لیگ نون کی کیادت ہو وہ کپیسٹی رکھتے ہیں جیل بھروں تحریک کی تم جیل بھروں تحریک اور صرف کچھ نام آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب دو سو اٹھالیس دن جیل میں رہے فریال صاحبہ عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے اور جان بوچ کر ٹی وی چینلز کو کہا کہ یہ فٹیج دکھاؤ کسی کی بہن تھی نا دو سو دس دن جیل کے اندر رہی نواز شریف صاحب تین سو چوہتر دن جیل کے اندر رہے مریم نواز شریف صاحبہ ایک سو اٹھاون دن جیل کے اندر رہی رانہ سناولہ صاحب ایک سو چوہتر دن اس جیل اور اس سزائے موت کی چکی میں رہے جس کے اندر کیڑیاں چھوڑیں تم نے ان کو شگر کی دوائی نہیں دیتے تھے ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا تھا ان کو آنکھ کی دوائی نہیں دیتے تھے اور وہ شیر کا بچہ عدالت آتا تھا تو مو سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا کہ ایک شکوہ بھی کیا ہو رانہ سناولہ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ جس کمرے میں رہتی تھی پردے کے اس طرف اس طرح خانہ تھا باتھروم بنائی ہوا تھا اور فلش تھا جہاں وہ نماز کے لیے سجدہ کرتی تھی کبھی مو سے یہ آواز سنی آپ نے اس کے بعد صفدر صاحب ترپن دن جیل میں رہے خواجہ آصف ایک سو چھہتر دن جیل میں رہے حمزہ شباز چھ سو ستائیس دن جیل میں رہے حمزہ شریف چھ سو ستائیس دن شاید خکان عباسی دو سو بائس دن جیل میں رہے مفتا اسماعیل ایک سو بیتالیس دن جیل میں رہے شباز شریف جو اپوزیشن لیڈر تھا جو تم جیل میں ڈالتے تھے جھوٹے الزام لگاتے تھے تمہیں پھر بھی اس ملک کی خاتن میں ساکے معیشت کے اوپر کہتا تھا آؤ بیٹھو اور آج بھی تم گالی دیتے ہو تو وہ کہتا ہے دہشتگردی کے لیے آ کر بیٹھو تین سو چالیس دن جیل میں رہے ایسن اقبال صاحب چونسٹھ دن جیل میں رہے تو اس لیے تمہیں جیل بھرنے کی تحریک کا اعلان نہیں تمہیں ڈوب مرنے کی تحریک کا اعلان کرنا چاہیے عمران خان صاحب تم کس کو بے وقوف سمجھتے ہو تم صرف جیل بھرنے کی تحریک وہ لوگ اگر تم واقعی جیل بھر ہو تحریک جو نہ تم میں اہلیت ہے نہ تم میں قابلیت ہے نہ تم میں حوصلہ ہے ایک ڈرپوک شخص کیسے میں نے پہلے کہا کہ بکتر بند زبان پاک کے اندر چار مہینے سے ٹانگ کا بہانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جیل بھر ہو تحریک اور اس پہ سعید رفیق صاحب چار سو باسٹھ دن جیل میں رہے سلمان رفیق صاحب کمر الاسلام میں کس کس کا نام لوں اور پھر میڈیا میر شکیل الرحمان کو جیل میں ڈالا صرف یہ میسج دینے کے لیے کہ اگر میر شکیل الرحمان جیل میں جا سکتا ہے تو میڈیا کا ہر شخص جیل میں جا سکتا ہے آج غلط معاظنہ کیا جاتا ہے وہ صحافی جو کارکن ہیں دوسری جماعتوں کے وہ صحافت نہیں ہوتے وہ کہیں کہ ہم نے پی ٹی آئے جوائن کر لی ہے میڈیا کی بچیوں کے گھر کے بار اغوا کر دو پیٹ میں گولیاں مار دو پسلیاں توڑ دو ناک کی ہڈیاں توڑ دو کلم چین لو کہ ان کو جیل میں ڈالا خوشی خوشی ہستے ہستے جیل میں گئے اور جس دن رہائی اور بیل کرائی انہوں نے بیل ہوئی ان کی عدالت سے جس دن ان کی بیل ہوئی اس دن ان کو جیل کے فرنٹ دور سے باہر نہیں آنے کا حوصلہ دیا گیا ان کو موٹر بائیک پہ بٹھا کر پچھلے درویازے سے ہڈیالا کے ایک پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا یہ ہے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہیں کوئی دو دو دن جیلوں میں رہ کر بار آنکھیں نہیں بھرتا تھا اور جن کی آنکھیں دو دن جیلوں میں رہ کر بھرتی ہیں وہ جیل بھرو تحریک میں حصہ نہیں لیتے وہ جیلیں نہیں بھرتے اور پھر آخر میں میں اس سے پہلے کہ فیصل آپ سے بات کرے آپ کو جواب دینا پڑے گا معیشت کی تباہی کا دینا پڑے گا ملک کے اندر دہشتگردی کا دینا پڑے گا آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو کھلوائے کیوں آپ نے وہ تمام کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے انتظامات نہیں کیے پولیس کو ایکوپ نہیں کیا آج ہمارے پولیس والے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر شہادتیں دیتے ہیں صرف خیبر پختونخواہ اور پاکستان کی عوام کے حفاظت کے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں وہ لیکن ان کی حفاظت اور ان کو تحفظ آپ نے دینا تھا پاکستان کو دیشتگردی کے خلاف تحفظ آپ نے دینا تھا کیونکہ آپ اس کرسی پر اس اقتدار پر مسلط تھے یہ آپ کی ذمہ داری تھی آج ہفتہ پہلے آپ کی حکومت ختم ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں اور سوال کا جواب پوچھتے ہو بے شرم آدمی دیشتگردی بڑھ رہی ہے رجیم چینج کی بات کرتے ہو کہ ہمیں اس لیے دھمکایا جا رہا ہے ہمیں اس لیے دھرایا جا رہا ہے ہمیں اس لیے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ ہم رجیم چینج کی بات کرتے ہیں وہ رجیم چینج جو محسن لکوی نے کی تھی آپ کے مطابق آپ نے کہا کہ محسن لکوی نے میری گورنمنٹ بدلی تھی جو امریکہ سے شروع ہوئی سائفر سے شروع ہوئی جس کے خلاف کھیلنا تھا اس کے بعد وہ پہنچی شباز شریف پہ اس کے بعد وہ پہنچی آرمی چیف باجوا صاحب پہ جن کو آپ نے بند کمرے میں ایکسٹینشنز دیں اور آپ نے کہا یہ کہتے تھے این آر او دے دو تو اس کو این آر او دے دو جو کہتا تھا این آر او دو اس کو ایکسٹینشن دے رہے تھے اس لیے دو باتیں معیشت کا جواب بھی دینا پڑے گا اس مہنگائی کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا ملک کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے کا جواب بھی دینا پڑے گا باقی میں ایک بات آپ کہتے ہیں نا عدالت دیکھ رہی ہے عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے یہ بات ابھی عمران خان صاحب نے اپنی وہ اسی تقریر میں کہی تو بالکل عوام عدالتوں کی طرف ہی دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو ایسے ریلیف مل رہا ہے the fastest ریلیف اور اگر میں نے اس دن بھی کہا تھا اگر election commission کو گالی دی جائے گی تو یہ کہیں رکے گا نہیں معاملہ تو عدالتوں کی طرف عوام دیکھ رہی ہے اور عدالتوں کو چاہیے کہ سب باتیں چھوڑ کے صرف 63 one article of the constitution جو کیا کہتا ہے جو کہتا ہے a person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of majlis shura parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court تو یہ جو باتیں نا آج کل کر رہے ہیں عمران خان یہ کیوں ذینی بادشعور شخص نہیں کر سکتا جس کی ذینی حالت ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا جو یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے عوام کے 63 one of the article of the constitution جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑا ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب fit for the being a member of the مجلس shura parliament نہیں ہے اس لیے یہ بڑھ کے مارنے سے بہتر ہے یہ باتیں کرنے سے جیل بھرو تحریک ہے اگر جیل بھرو تحریک پہ آپ سیریس ہیں تو پہلے ان بچوں کو عورتوں کو زمان پارک سے ہٹائیں وہ راستے بند کریں جو آپ نے بند کیے میں تاکہ کوئی زمان پارک نہ آسکے عدالتوں میں جا کے اپنے کیسز کا جواب دیں جیلیں خود بھر جائیں گی اور سب سے امپورٹن بات جتنی بیلز اور بیفور اریسٹ بیلز کے لیے آپ نے اور آپ کے لوگوں نے اپلائی کیا ہوئے وہ سب سرنڈر کر دیں آپ کہیں کل صبح کوٹس میں جا کر کہ ہم کوئی بیل نہیں کرائیں گے ہم کسی قسم کی بیل بیفور اریسٹ بھی نہیں کرائیں گے اور جتنی بیلیں اس وقت کوٹس میں ہم واپس لیتے ہیں تو پھر پاکستان کی عوام آپ پہ یقین کرے گی لیکن پاکستان کی عوام آپ پہ یقین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آج تک نوے دن میں کرپشن ختم کرنے کا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر اور ملک کے اندر سے جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ پشاور میں ہوئی جس میں وزیراعظم صاحب نے میہ شابہ شریف صاحب نے اس کو چیئر کیا جس میں تمام سیکیورٹی فورسز کے ادارے سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو کہ خیبر پارل خواہ میں اور پاکستان میں میٹر کرتی ہیں سب کو دعوت تھی ساری جماعتیں آئیں ہمیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ جو شخص یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اے پی سی میں نہیں آئیں گے یا نام کوئی ایسے دیئے ہیں کل ان کی جماعت کے وزیراعظم ازاد کشمیر نے اور وزیراعلا گلگی بلدستان نے بھی اس میں شرکت کی اچھی بات ہے خوشائن بات ہے سیاسیوں کے لیے وہ نہ بھی کرتے ہیں اور ہاں بھی کرتے ہیں نہ کر دے کہ نہیں آئیں گے اور مطلب ہے کہ ہاں پر آ بھی جاتے ہیں تو اچھی بات ہے ہم اس پہ اس پہ تنظر نہیں کریں گے اگر پاکستان کی ایکانومی کے لیے شرکتی کے خلاف جنگ میں امن امن قائم کرنے کے لیے اگر ہمارے ون پیچ پر ہو ہم سب تو میرے خیال میں اچھی بات ہے کل کی بریفنگ میں ہمیں یہ بھی پتا چلا جس طریقے سے آئی جی خیبر پکستان خواہ نے ہمیں بریفنگ دی یہ وہ آئی جی خیبر پکستان خواہ ہیں جو کہ ان کی حکومت میں ہی ان کو لگایا گیا تھا چین نیو بھی تک انہوں نے ہمیں اپنے مسائل سے اگاہ کیا جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ فرانزک لیب کے متعلق بتایا ایکویپمنٹ کے متعلق بتایا جو ابھی بتایا کہ چار سو اکترہ روپے جو وفاقی حکومت نے دیئے تھے جس وقت ہم نے انیف سی اوارڈ کیا تھا اس میں جو ہے سالانہ تقریباً ان کو جو ہے وہ سترہ روپے جو ہے وہ اضافی مل رہے تھے اور اس وقت تک ملیں گے جب تک نئے انیف سی اوارڈ نہیں ہوتا تو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے عمران خان صاحب کی حکومت نے کہا کیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا جس کی اس کے بعد جو ہے اس کی انکوائری جو ہے ہماری پروونشل انسپیکشن ٹیم جو ہے انہوں نے کی تھی اور آج بھی وہ چیف سیکٹری کی آفس میں پڑی ہوئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک سو پچاس ملین کا اس میں غابن ہوا ہے میں اس وقت نے گران حکومت خیبر پخلخواہ سے کہوں گا کہ ان کے جو ریکارڈ ہیں ان کی جو داستانیں ہیں صرف یہ نہیں باقی جس طرح سے انہوں نے صوبے کو برباد اور تباہ کیا ایک بدبنی کا کینسر خیبر پخلخواہ میں انہوں نے پھیلایا یہ وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ میں اغوانستان سے چالیس ہزار لوگوں کو یہاں پر عباد کرنا چاہتا ہوں جس میں دس ہزار لوگ جو ہیں وہ اسکریت پسند ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے یہاں پر جو ہے جس طریقے سے وہاں پر مذاکرات کیے اور یہ گرانٹر کوئی پتہ نہیں تھا کون گرانٹر تھا جو آج وہاں پر جو بدبنی خیبر پخلخواہ میں پھیل رہی ہے وہ سارا جو ہے ان کیا کرتا داتا ہے ایک دن میں بدبنی نہیں پھیلتی ہم پچھلے چھ مہینے سے بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پخلخواہ میں بدبنی زوروں پہ ہے لیکن بات نہیں سنی جا رہی تھی اور آپ دیکھیں کہ جو ایک افسوسناک واقعہ پشاور پولیس لائن میں ہوا آج انہوں نے ہمیں بدبنی کا ایک کینسر چھوڑ گئے ہیں ایک کنگلہ صوبہ چھوڑ گئے ہیں یہ بہت سے صوبوں پر اعتراض کرتے تھے کون سے صوبے میں ایسی چیز ہے جس میں ملازمین کو تنخواہ نہیں مل رہی ہیں آج خیبر پخلخواہ کے ملازمین ہیں جو کہ اپنے تنخواہوں کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پہنکے میں تنخواہیں دی جائیں ایک ایسی صوبہ جس میں انہوں نے اتنی کرپشن کی داستان ان کی ہیں جب وہ آئیں گے اب یہ مختلف بھانے بنا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہم جیل برو تحریک کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کبھی کیا تاکہ ان کی کرپشن سے لوگ جو ہے ان کا ذہن ادھر ادھر ہو جائیں لیکن آپ کا اعتصاب ہونا ہے اور میں پہلی کہا تھا کہ آپ جب خیبر پخلخواہ اور پنجابی سمبلی توڑیں گے آدھی سی آپ کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہو کرپشن کے اوپر اور آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے اگر ان کا اعتصاب ہوا ان میں سے کوئی ایسا شخص جو ہوگا شاید بچ جائے ادھر وائز جو ان کی داستانیں خیبر پخلخواہ میں تباہی کی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں یہ شخص جیل برو تحریک کرے گا جن کے لوگ چار چار دن جیلوں میں جاتے ہیں اور پھر ان کے آنسو نہیں رکھتے آپ نے کرنی جیل برو بسم اللہ کریں کب آپ نے جیل میں جانے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کا فریچ ختم کیا کسی کے جو ہے وہ آپ نے پنکھے نہیں لگانے دیئے کسی کو کیا کیا اور آپ نے صدر زرداری صاحب کے جو ہے اس کے دوائیوں کے لئے جو فریچ چاہیے تھا وہ بھی آپ نے واپس کر دیا تھا لیکن ہمیں ظرف ہے ہم جو ہے آپ کو تمام دوائیاں جو آپ کو ضرورت ہے وہ دیں گے لیکن غیر ممنوع دوائیاں آپ کو محسر نہیں ہوں گی وہاں پر جو کہ بینڈ دوائیاں ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی اور جو ہیں باقی دوائیاں جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے میڈیکلز کے لئے وہ دیفرلی آپ کو ملیں گی پھر آپ سوچ لیں اگر آپ جیل جا رہے ہیں تو پھر غیر ممنوع عدویات کو جو ہے وہ وہاں پر آپ کو محسر نہیں ہوں گی یہ آپ کس کو ڈر آتے ہیں یہ وہ شخص جس نے ایک جھوٹے ایک ریپورٹ بنا کر میڈیکل ریپورٹ بنا کر اپنے آپ کو جو ہے میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ زخم کی اوپر پلسٹر بانے جاتے ہیں کوئی ہڈی کریک ہوتی تو پلسٹر بانے جاتے ہیں زخم کی اوپر آپ نے پلسٹر کیا ہفتے بعد آپ نے پلسٹر پھر بیشنے کے لئے رکھ دیا اور آج ہم وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ٹیلی تھون سے جو پندرہ رو روپے لیے تھے لوگوں سے زکاة خیرات کے پیسے لیے تھے کہ آپ نے سارے پلسٹر پہ لگا دیئے یا آپ نے شوٹ مارچ پہ لگا دیئے وہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سہلاب زدہ علاقے میں لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے جو ہے جو پندرہ بکول آپ کے پندرہ روپے تھے وہ ہمیں دیے جائیں ہمیں تو ہمیشہ کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ فراود اور جھوٹ کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے بڑے دعوے کرتا تھا نکلیں میدان میں جس نے کہا تھا کہ میں تینتی سیٹو پہ الیکشن لڑوں گا آج دم دوا کے بھاگ رہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا آپ جورت کریں غیرت کریں اگر آپ میں تھوڑی سی بھی جورت ہے آپ ان تینتی سیٹو پہ الیکشن لڑیں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے آپ کو اپنی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اس لئے آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں پھر کبھی آپ ایک پہ الزام لگاتے ہیں کہ مجھے جو ہے قتل کی سازش کی جا رہی ہے پچھلے سال تو آپ کہہ رہے تھے کہ میری شست یا پتہ نہیں کیا کیا پتہ نہیں اس کو بھی نشانے کا بھی صحیح نہیں تھا اور کارٹون بنا کر بیٹھے تھے کہ جی میں عاصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب اور کون کون سی لیڈر میری بندوق کے شست پہ ہیں تو آپ کی بندوق نے بھی یوٹرن مار لیا اور آپ کی شست اس کے شست اپنی بندوق کے شست پہ آگئے لیکن آپ کی اطلاع کے لئے میں بتا دوں عبنان خان صاحب عاصف علی زرداری صاحب چوہوں اور گدروں کا شکار نہیں کرتے آپ ایسے عزامات لگاتے ہیں وہ مشہور ہے ہمارے زمانے میں کہ اگر آپ اپنے آپ میں جو ہے مشہور ہوں جاتے ہیں اپنے گاؤں میں تو پنٹ کے چودری کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیں تو یہ وہی پنٹ کے چودری کے ساتھ اب شروع ہو گئے کہ میرے نام جو آنے میں آجائے لیکن آپ نے جس عاصف علی زرداری صاحب پہ اقزام لگایا انہوں نے پاکستان کو ایک خونی سیول وار سے بچائے جب محترمہ شہید ہوئی تھی آپ تو حکومت سے گئے آپ نے تو کہا تھے اس ملک پہ خدا نہ خاصل ہے ٹم بم پھینک دیا جائے آپ نے ملک کے خلاف جو جو بیانات دیا وہ آپ کے سامنے عاصف علی زرداری صاحب نے صدر ہوتے ہوئے اپنے خیارات پارلیمنٹ کو دیئے ایٹین تیمنٹ میں دی این ایف سی اوارڈ دیا خیبر پودخواہ کو نام جا تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس ملک کو تریتر کے آئین کو دوبارہ اپنی اصل شرک میں بحال کیا اس سی پیک جہاں پر گوادر میں بھی ترقیاتی کام ہونے جا رہے تھے آپ نے سب کے ساتھ دشمنی کی آپ نے جو ہے کبھی بھی نہیں چاہا کہ یہ بلک ترقی کریں آج اپنی سیٹ کے لیے اپنی کرسی کے لیے آپ مارے مارے پھر رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے دوبارہ کوئی آئے اور مجھے کرسی بھی بٹھا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ صرف آپ کا جو ہے وہ خواہ بھی رہے گا لہٰذا جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے کل ایک اپکس کمیٹی میٹ ہوئی تھی اب ساتھ تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے ہم پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پخواہ میں امن دوبارہ بھال کریں گے تمام سیکیورٹی فورسز تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیچ پر لے کے آئیں گے ایک امن جو انہوں نے برباد کیا اس کا ہم جو ہے وہ سفر انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے ہم صوبہ خیبر پخواہ کو اور پورے پاکستان کو امن کا گیہ ویرہ بنائیں گے دوبارہ یہاں پر جو ہے وہ کاروبار ہوں گے لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو آپ کی دہشتگردی آپ پہلے اپنے ساتھ آپ کے دائیں بائیں جو آپ کے استین کے ساتھ اور آپ کے ساتھ دہشتگرد ہیں پہلے ان سے اپنا صفائیہ کریں ہم نہیں کہتے آپ کے وفاقی وزیر سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور پہ آپ کے ہی لاؤ منیسٹر اسرار گنڈاپور کہ قتل کی افائیار ہم نے نہیں کرے اس کے بھائی نے کرے جو آج بھی پی ٹی آئی میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے بھی تک ان کے بتیجے آپ ہی کے بونیر میں آپ کے اقلیت کے ایم پی اے قتل ہوئے اور اس کو کس نے قتل کیا آپ کے اقلیت کے دوسرے شخص نے قتل کیا جو کہ سیکنڈ نمبر پہ تھا آپ کے ہی عودہ دار اپٹ آباد میں قتل ہوئے ان کے افائیار فیصل زمان نامی شخص جو کہ ایم پی اے تھا اس کی اوپر ہوئی اور وہ ایم پی اے حاصل سے اس کے لئے سہولتکار بنی آپ کی حکومت اور اس کو فرار کر آیا یہ ہم نے افائیاریں نہیں کٹی یہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے کٹی آپ اپنے پارٹی کے عودہ داروں کو وزراء کو انصاف نہیں دے سکے آپ کے سابق وزراء سہولتکار ہیں جو ٹیرس کے جنہوں نے لوگوں کو مروایا بقول آپ کی پارٹی کے لوگوں کے ہم نہیں کہتے آپ پہلے ان کو انصاف دیں آپ کے ساتھ دائیں بائیں جو دہشت گرد رہ رہے ہیں پہلے ان سے اپنا صفائے کریں آپ ہی نے آپ ہی ہمیشہ انہی چیزوں کو فروغ دے رہے تھے لہٰذا انشاءاللہ تعالی آپ کے جو عمال ہیں آپ کے جو کرتوت ہیں آپ جیل بھرو تحریک نہ کریں آپ کے عمال اور آپ کے کرتوت جو ہیں وہ آپ کو جیل لے کے جائیں گے آپ نے الزام لگایا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے پنجاب کی وزیرالہ کو اپنا بیٹا بیٹا ہمیں بھی وہ بیٹا کہتے ہیں سب کو وہ کہتے ہیں ہم میں ظرف ہے کہ ہم ایسے آپ کیا آپ میں ظرف ہے کہ اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ سکیں ایک دفعہ تو کہہ کے دکھائیں لیکن ہم میں ظرف ہے ہم تو لوگوں کو عزت دیتے ہیں لہٰذا اتنا کریں جتنا بگر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے یہ اس لیے الیکشن سے باغ رزم الیکشن سے اس کو پتا ہے کہ میں نے بھی بہت جل اپنے کرتوتوں اپنے عمالوں کی وجہ سے جیل جانا ہے اور میں وہاں سے شاید الیکشن لڑوں یا میں وہاں سے نائل ہوں لہٰذا اس لیے رائے فرار اختیار کر رہا ہے اگر اس میں جورت ہے اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اپنی زبان پر قائم ہے ان تینتی سٹو پر الیکشن لڑے تاکہ پتا چلے کہ یہ کتنے پانی میں شکریہ خالد مرمو صاحب ایکس پیس میرے سے میڈم ہمارا جو ادارتی سسٹان اس میں لیگل پروسس میں بڑے پارڈ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو مددار گورنمنٹ ہے وہ ادارتی سلاحب کی جانا جائے گی تاکہ جو مجرم آپ کو سلاحب مل سکتے ہیں کسی کے راستے سے وہ پاہنے آنے جائے ہیں کیا ادارتی سلاحب کی ملک کے اساسے چوری کرتا ہے جو ملک کے اندر وہ لوٹ مار کرتا ہے جو پچھلے چار سال وفاق میں اور دس سال خیبر پختون خواہ میں ہوئی اور جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام ہمارے خلاف تو اس کے پاس کچھ تھا نہیں تو اس نے ہمیں جیلو میں ڈالا اس کے خلاف تو تمام کیسز عدالتوں میں اور اداروں نے بنا کر ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ان کا یہ جواب نہیں دے رہے یہ عدالتوں میں نہیں جاتا ہو اور استثناء کلیم کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں میری زخم کے اوپر پلستر ہوا ہے جس طرح بھی فیصل نے کہا تو بات یہ ہے کہ جو اگزسٹنگ قانون ہے وہی اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو اس سے بھی بڑی بیتری آ جائے گی عثمان خان صاحب سمع سے کیا آل ہے عثمان آپ آپ کی طرف سے دعوت دی گئی گئی ہے عمران خان صاحب کہ وہ آل پاکستان اس میں شکر کریں جس کا شاید انہوں نے جواب بھی دے لی شاید انہوں نے نہیں آئے گے دوسری جانب کل وزیر آزم پاکستان ازاد کشپیر جا رہے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے وزیر آزم ازاد کشپیر جو اپنی امیان خان کے ایک کارجم ہے تو کیا جو ایک بہوا پیش آیا تھا بتعذیبی اور بتنیزی کا دونوں گزر آزم میں ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان کی دعوت کے اوپر ہی جا رہے ہیں وزیر آزم دیکھیں اس وزیر آزم کا نام شباز شریف ہے جو گالی کھاتا تھا تو کہتا تھا معیشت پر مساکے معیشت کرو جو جیل کی سزائے موت کی چکی میں تھا تو کووڈ کے اوپر جو جوائنٹ پارلمینٹری کمیٹی میٹنگ تھی وہ جاتے تھے یہ وہ شخص ہے جو قومی مفادات ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے اوپر رکھتا ہے اور یہ وہ شباز شریف صاحب ہیں وہ وہاں سے غائب تھا کیونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان سامنا نہیں کر سکتا صرف اپنے چہرے کا شیشے کے آگے سامنا کر سکتا ہے یہ وہ فاشسز تو جو بھی کیا اے جے کے صدر نے کشمیر سولیڈیریٹی ڈے ہے اس سے اوپر کشمیریوں کے اوپر پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ وہ وزیر آزم ہیں جنہوں نے ہر پلاتفارم کے اوپر ہماری جماعت وہ ہے ہمارے قائد محمد نواز شریف اسی طرح فیصل کا تعلق جس جماعت سے ہے ہم لوگوں نے کشمیر کے لئے ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور ہم اپنی ذات کو قومی مفات سے کبھی زیادہ نہیں سمجھتے اس لئے وہ جائیں گے بھی وہاں کشمیریوں کے ساتھ یکچہتی بھی کریں گے وہاں انشاءاللہ لیجسلیٹیو اسیملی ازاد کشمیر میں تقریر بھی کریں گے اور وہ سولیڈیریٹی اور جو کشمیری آواز سننا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف سے پاکستان کی اطراف سے وہ انشاءاللہ بلند آواز میں وہاں تک پہنچائیں گے ازاد فروق ملک صاحب ایک وقت میں آپ کا مطالبہ تھا بلینٹری سنامی کے حوالے سے مارم جبا کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو پشاوت میٹرو پیج آپ پر ایسی سورجہ رہے جب نے آپ کی چیئرمنٹ بھی چین ہے اور کیپی میں بھی تبدیلی ہے مرکز میں بھی کہاں تک پہنچے ہیں یہ ماملہ تبدیلی صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اوپر حکمران ہیں اور جو وزیر آزم ہیں جو جماعتیں کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ سیاسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی مالم جبا ہو بلینٹری سنامی ہو بی آر ٹی پشاور ہو وہ کیونکہ وہاں تو اتصاب کمیشن دس سال بند رہا اسی طرح ادر فاق میں ہیروں کا ماملہ ہو زمینوں کا ماملہ ہو توشہ خانہ کا ماملہ ہو ہر چیز کیس بنا کر ایف آئی آر کٹ کٹ کے کیسز ہیں جہاں یہ جاتے نہیں ہیں اور اسی لئے جیل بھرو تحریک وہ کارکنان کو آگے کر دیتے ہیں عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں بچوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ جی آپ نکلیں بار جیل بھریں تحریک اوہ تم باہر نکلو تو جیل بھرو تحریک کی بات کرو نا تو یہ صرف ڈائیورجنز ہیں اور ہم تمام کیسز موجود ہیں عمران خان صاحب نے عدالت جانا ہے فیصلہ آنا ہے اور جیل جانا ہے موجودہ حکومت نے کیا وہ آئین توڑا تھا جو توڑا گیا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کی رات کو جو کہ سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے لاؤ منسٹر سے انفرمیشن منسٹر سے صدر پاکستان سے آئین شکنی کروائی تھی اور اسیملیز ڈیزولو کی تھی صرف اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور ووٹ آف کانفیڈنس کو نو کانفیڈنس کو ناکام کرنے کے لیے کیا یہ وہ آئین شکنی ہو رہی ہے اور گورنر صاحب جو ہیں وہ وقت کے مطابق جو ہے وہ ڈیٹ دیں گے آپ کو ہم نے نہیں کہا تھا کہ اپنی اسیملیاں توڑو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کیونکہ لوٹ مار اب بس ہو جانی چاہیے تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ان سے کروایا اور خیبر پختون خواہ کی لوگوں کو اور وفاق کے لوگوں کو اس چور اور مافیا ٹولے سے نجات دلوائی ہے اون شرائزہ میڈم عمران خان نے جیس برو تحریک اعلان کیا ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پہ اور وہ جیس برو تحریک آپ کرنا شروع ہو گیا اسی انداز میں جس طرح ڈیمو کے ٹرینڈ ہوتے تھے کہ اتنے ڈیم بانے ہیں میں نے تو یہ پہلے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اگر اپنی عمال اور اپنے کرتوتوں اور اپنی لوٹ مار کا عدالت میں جواب دینے چلے جائیں تو جیلیں خود بھر جائیں گی ان کو اتنی تکلیف اور کولیں دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بزدل جھوٹا ڈرپوک شخص زمان پاک کی بختر بند گھر میں بیٹھ کر یہ بڑھ کے مارتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے جو بار بچے عورتیں بٹھائیں ہوئی ہیں زمان پاک کے اس کو آگے لیڈ کریں اور عدالت جائیں عدالت جانے سے تمام جلیں ویسے ہی بندوبست ہو جائے گا خاند صاحب بڑی صاحب سے آپ سے سوال ہے کہ آپ کا صبح جو ہمیشہ سے دہشے کے لیے دشتار رہا اپنانستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے جنگ لڑکے واپس آئے ان کو سیٹل کیا گیا کیا ان کا کسی جیزہ پہ کوئی ڈیٹا موجود ہے نادرہ موجود ہے یا سباری گورنمنٹ کے پاس تھا جو ہم لوگوں کو کہاں سیٹل کیا گیا بظاہر نادرہ ٹیک وہ سرکوں پر موجود ہیں مرلہ میں موجود ہیں کیا ان کا کوئی ڈیٹا موجود ہے دیکھیں اس وقت جو ہے کوئی ڈیٹا اس وقت موجود ایس سچ نہیں ہے اور اس وقت جو ہے دو لاکھ پلس لوگ آغان تقریبا جو ہے وہ اس وقت اس ملک میں جو ہے وہ موجود ہیں جن کا یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں لہذا ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو لائے تھے ان کو سیٹل کیا تھا اور اس لئے کیا تھا کہ یہ پورا مند رہیں گے اور آج وہ اگر بندوقیں اور ہمارے شہریوں کو شہید کر رہے اور مسجد میں دماغہ کر رہے ہیں دنیا میں اگر ایک قرآن شریف جلتا ہے پوری امت مسلم میں جلوس نکلتے ہیں یہاں پر دو سو کے لگ بھک سو کے لگ بھک قرآن شریف جلے ہیں اس پہ تو آپ خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں آپ ان لوگوں کو لائے ہیں آپ ان کے سہولتکار بنے ہیں آپ کے گارنٹر کون تھے آپ تو چلے گئے ہیں اور اس صوبے کو آپ نے آگ میں دکیل دیا ہے اس لئے ہم سوال کرتے ہیں ہم یہی حکومت سے محمد کل بھی یہ مطالبہ کیا تھا خبر فضوحہ کی سیاسی جماعتوں نے کہ پہلے ان کے اعتصاب کیا جائے جو لوگ یہاں پر جن کو لائے تھے سہولتکار بنے تھے ان کے تصاب کیا جائے کہ ہمارے صوبے کو آپ نے آگ میں دکیل ہے اس کے ذمہ آپ ہیں اور آپ اس کے حساب دیں ایک چیز میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو فیصل نے بات کی یہ اتنے بے حص اور بے شرم لوگ ہیں کہ خیبر پختون قوامے دس سال حکومت رہی وہ پولیس جو ان کی دس سال حفاظت کرتی رہی ان کی ڈیوٹیوں پر معمور رہی وہ پولیس جو جن کو انہوں نے وہ ایکوپمنٹ وہ ایکوپ نہیں کیا ایک سو چوبیس لوگ شہید ہو گئے ان کی لوکل قیادت میں سے کسی کے گھر کوئی نہیں گیا عمران خان صاحب کو تو زخم پر پلستر لگا گیا نا وہ تو ہلنے جلنے کے اللہ معافی دے میں بلکل مزاک نہیں کہا رہی لیکن وہ چلو نہیں جا سکتے تھے اس بہانے کی وجہ سے لیکن وہاں دس سال چیف منسٹر رہا ہے وہاں دس سال گزرا رہے ہیں وہاں دس سال ان کی جماعت حکومت میں رہی ہے ایک شخص کسی کے گھر نہیں گیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے گھروں میں گئے یہ شکل نہیں دکھا سکتے دیکھیں کل یہ میٹنگ ہوئی تھی اور اس پہ جو ہے ابھی سات تاریخ وال پارٹیس کانفرنس اسلامباد میں ہونے ہیں کال ایک چھے گھنٹے کی لمبی تحویل میٹنگ وزیراعظم صاحب نے چیئر کی اور بڑی تسلی سے تمام لوگوں کو سنا سیاسی جماعتوں کو بھی سنا وزیراعظم کشمیر کو بھی سنا تمام وزرائلہ کو بھی سنا تمام سٹیک ہورڈرز کو سنا اور سات تاریخ وال پارٹیس کانفرنس ہونے جاری ہے اس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو آپ نے بات کی ہے بلکل یہی بات میں نے پہلے ہی کی ہے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں پولٹیکل پارٹیس ہماری عوام اور سیکیورٹی فورسز ایک پیچ پہ ہوں گے اور ایک ہی فیصلہ ہوگا پہلے گوٹ